بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے تمام پیارے بہن بھائی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے شاد عباد رکھے اپنے گھروں میں ہستہ بستہ رکھے تو جی آج آپ کو نظر آرہے ہیں فروٹس تمام فریش نظر آرہے ہوں گے آپ کو اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بنانے جا رہے ہیں تو یہ آج جو بھی بنانا عمران نے بنانا ہے تو یہ عمران ہی آپ کو بتائیں گے لیکن رکھے یہ میں آپ کو بتا دوں عمران جو بھی بناتے ہیں کم بناتے ہیں لیکن بہت زبردست بناتے ہیں تو جی عمران بتائیں اپنے پیارے ویورز کو جی السلام علیکم جی جی تو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بلکہ میں بنانے جا رہا ہوں مکس فروٹ کریم سیلیڈ بہت تیسٹی اور مزیدار اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم ابھی اور یہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لی تھی جی فروٹس تمام فروٹس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بنانا گریپس ایپل اور انار کٹنگ کرنے کے بعد جناب یہ ایک باؤل میں نے لیا ہے اس باؤل میں اب جو ہے اس کی تیاری کریں گے سب سے پہلے مجھے چاہیے ہے کریم میں نے آلپر کی کریم لی ہے آپ کوئی بھی برینڈ لے سکتے ہیں لیکن یہ آلپر کی کریم بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم یہی یوز کرتے ہیں سو میں نے بھی یہی لی ہے یہ آلپر کریم کا پورا پیک ڈال دی ہے جی میں نے اور اب اس کے بعد شوگر ایڈ کروں گا شوگر یہ گرائنڈ کر لی ہے پاورڈر کی فارم میں آئی ہے تاکہ ایزی سے یہ مکس ہو سکے اس کو ہم بیٹر سے بیٹ کریں تو یہ آرام سے مکس ہو جائے یہ چار چمچ تقریباً فل کر کے یہ میں نے شوگر لی ہے جی اور اب شوگر کے بعد یوگرٹ چاہیے یہ تقریباً آدھی پہلی یوگرٹ کی ہے دہی کی یہ دہی یوز کریں گے ہم بیچ میں اس کے یہ دہی آپ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ پھر یہ ماینیز لیں گے تو یہ بڑا کریمی ٹیکچر ہے گا اس کا اور بہت ٹیسٹی اور مزیدار سا یہ ماینیز جی تقریباً ڈیڈ ٹیبل سپون ہے وین اڈ ہاف ٹیبل سپون یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ ایڈ کرنے کے بعد یہ سپائسز جو ہم نے تین لیے ہیں بلیک پیپر پاودر ہے چاٹ مسالہ ہے اور یہ سالٹ ہم نے اپنے حساب سی لیا ہے آپ کے اپنے اوپر ہے جو بھی آپ ایڈیشنل بھی کچھ ایڈ کرسنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں پر ہل اس سیلڈ کے لیے یہ مسالے زبردست ہیں بلیک پیپر اور چاٹ مسالہ اس کے بعد اسے بیٹ کر لیا ہے جی بیٹر کی مدد سے اور چینی کیونکہ ہماری گرائنڈ ہوئی بھی تھی اس لیے یہ آرام سے بیٹ ہو گیا یہ دوسرا ہے میں نے کنٹینر لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کریم میں ہم نے یہ انار ایڈ کر لیا ہے انار کے بعد یہ باناناز اور یہ اب ہم ایپل اس میں ایڈ کر رہے ہیں جی یہ امرود گاوہ گاوہ یوز کر رہے ہیں تو بہت اس میں اور مزا جاتا ہے اور یہ اس کے لیے لازٹ ون گریپس فروٹ ڈالنے کے بعد جی ہم اسے اب مکس کر لیں گے اس کریم میں یہ فروٹ مکس ہوکے یہ دیکھیں اس ٹیکسچر میں آگیا اور یہ ہمارا فروٹ سیلڈ پہلکل ریڈی ہے اور بڑا کریمی اور مزیدار ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے جی سب کی پسند ہے بڑے چھوٹوں کی تو یہ آج ہی ہماری ریسپی تھی ایک گارنش کے لیے میں نے تھوڑے سے انار اوپر اور ڈال دی ہیں اجازت دیجئے گا جی اللہ حافظ